بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو آن لائن کلاس آج ہمارا ٹاپک ہے کاربن سائیکل پی نمبر وین ٹوینٹی فائف چپٹر نمبر سکسٹین آج ہم پڑھیں گے کہ کاربن سائیکل کیا ہے اور انوارمنٹ میں یہ کاربن کس طرح ریسائیکلن کرتا ہے ان کے سرائیوز ہوتا ہے اور واپس انوارمنٹ میں کیسے آتا ہے تو دیفینیشن اور اس کا پروسس اب میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ دی سائیکلن آف کاربن ان ایکو سسٹم اس کارڈ کاربن سائیکل کاربن اس دا ملکم سائیکلن سورة میکنس مسائل 양ول زاڈ زاڈ ساڈیلن الس السورة The various steps of carbon cycle Number one steps Entrance of carbon in biological environment Air contains about 0.04% carbon dioxide Plants use this carbon dioxide In the process of photosynthesis In the process of photosynthesis To make glucose This glucose may be converted into other sugars Proteins are fed by the plant Plants through other metabolic processes As food moves through different organisms Just like herbivores Carnivores And omnivores Directly or indirectly from plants Carbon reaches to the body of all living organisms The second step is Return of carbon to the physical environment Just like respiration Just like Respiration Respiration Both plants and animals Release carbon dioxide During respiration Which is added to the air After dead The second step is Decomposition Decomposition When organisms die When these organisms die Decomposers Decomposers Just like Bacteria And fungi Break down Their bodies Break down their Bodies During this process Carbon dioxide Carbon dioxide Is released Into the Environment Carbon dioxide Is released Into the Environment The third step Is burning Of Fuels Burning Of A combustion Of fuels During the burning Of Or during the Combustion Of Process of Wood And Fuels Carbon dioxide Is produced Can Return To the Environment This Carbon dioxide Will come Again Planned Again Use To produce Glucose In the Process of Photosynthesis These Glucose This plant Again Use Plant And Animals And These Organisms Again Respire Carbon dioxide Pictoria Decomposition Release Carbon dioxide The Process Of Combustion Produce Carbon dioxide And These Carbon dioxide Again Moving Step By Step This Can We Can The Cycling Of Carbon In Ecosystem Is Carbon Cycle Carbon Cycle A Cycling Process To To Bacteria Human Being And Plant Is Go To 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 Environment پلانٹ کے بوڈی میں اینیمل کے بوڈی میں جب یہ واپس کنورڈ ہوتا ہے تو کاربن سائیک ہے اور کاربن جو ہے ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ اٹموسفیر میں زیرو پانچ زیرو فور پرسنٹوں موجود ہے ڈائیگرام میں یہاں پر میں آپ کو کلیرلی جساں میں نے بتا دیا کہ ایک تو کمپاؤنڈ ہے جتنے بھی فور سے پیٹرول ہے پیٹرول ہم جلاتے ہیں گاڑوں میں استعمال کرتے ہیں ان سے چھو دعوانی کرتے ہیں یہ انوارمنٹ میں چل جاتے ہیں یہ سارے جتنے دعوان ہوتے ہیں سارے کے سارا کاربن ڈائیک سائٹ میں چل جاتے ہیں جتنے بھی ہم لکھ لیا جلاتے ہیں جتنے بھی ہم پیٹرول جلاتے ہیں کارخانے کارخانے میں فیورز استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کیا کرتا ہے یہ انوارمنٹ میں ان دا فارم آف کاربن ڈائیک سائٹ اٹموسفیر میں ان دا فارم آف کاربن ڈائیک سائٹ شامل ہوتا ہے اس کے بعد ہم جتنے بھی جتنے انیمز ریسپیریشن کامل کرتا ہے جب ریسپیریشن کامل ہوتا ہے تو یہ کاربن ڈائیک سائٹ ریلیس کرتا ہے اور یہ قسم شامل ہوتا ہے یہ ایٹموسفیر میں شامل ہوتا ہے ہمارے انوارمنٹ میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد جتنا ہیمن بینزیں یہ کیا کرتا ہے یہ بھی ریسپائریشن کامل کرتا ہے اور قابن ڈائکسائٹ ہوا میں ایٹموسفیر میں چلا جاتا ہے اس سے رات کے وقت پلانٹ بھی ریسپائریشن کامل کرتا ہے اور سارے کے سارا جتنا دن کے وقت وہ قابن ڈائکسائٹ لیتا ہے تو اراغ کے وقت جب ریسپیریشن کامل کرتا ہے تو وہ بھی انوارمنٹ میں بیج لیتا ہے اس طرح جتنے بھی یہ اینیملز پلانٹس اور ہیمین بین جب اس کے ڈیڈ بوڈیز جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کے ڈیڈ بوڈیز کے اندر بکٹیریا ڈیکمپوزیشن کا پرانسیس کرتا ہے اور ڈیکمپوزیشن کے دوران بھی یہ یہاں بھر کچھ زمین کے اندر ارگینک کمپوزیشن میں چل جاتے ہیں اور یہ ریسپیریشن کے دوران بھی یہ انوارمنٹ میں کاربن ڈیکسائیڈر چول دیتا ہے یہ نہیں کاربن ڈیکسائیڈر میں شامل ہوتا ہے تو اب یہ سارے کے سارے کاربن ڈیکسائیڈ پروسس کے بعد کاربن ڈیکسائیڈ انوارمنٹ آج آتا ہے اب اس انوارمنٹ میں اللہ نے پلانٹ کو بنای ہوا ہے تو پلانٹ کیا کرتا ہے دن کے وقت جب یہ گلوکوز سیار کرتا ہے تو پتوں کی مجد سے اوپر سے کاربن ڈیکسائیڈ ایبزورب کر لیتا ہے سن لائٹ بھی لیتا ہے نیچے سے کچھ ارگینک کمپاؤنڈ انگر ارگینک کمپاؤنڈ اور وارٹر ایبزورب کر لیتا ہے جب کاربن ڈیکسائیڈ پلانٹ کے اندر آ جاتا ہے فوٹو سینٹس کامل ہوتا ہے تو فوٹو سینٹس کامل جب ہو جاتا ہے تو اکسیجن باہر ریلیس کرتا ہے اور کاربن اپنے اندر استعمال کرتا ہے اور گلوکوز کیار کرتا ہے دیورون دے پروسیس آف فوٹو سینٹسیز اب یہ گلوکوز جو ہے واپس ہیمن بین استعمال کرتے ہیں واپس جو ہے آنیمن استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں کہ کاربن جو ہے کاربن ڈیکسائیڈ پلانٹ نے ایبزورب کیا گلوکوز میں کنورٹ کیا اکسیجن بنایا اور دوسرا جو ہے انہوں نے گلوکوز میں کنورٹ کیا اب وہ اکسیجن اور وہی گلوکوز دوبارہ پلانٹ نے آنیمنز نے اور ہیمن بین نے اس کو ایبزورب کیا جب اس نے ایبزورب کیا تو دیکھیں کاربن ڈیکسائیڈ کنورٹ ہوا پلانٹ میں اور پلانٹ سے پھر جو ہے یہ پروسیس کے بعد اس کے گلوکوز میں کنورٹ ہوا اور یہ کاربن جو ہے ان کے بوڈی میں آگئی اور پھر دوبارہ اس نے یوز کیا گلوکوز کے ان کے فوڈ کو اور جب دوبارہ رسپیرشن کامل کرتا ہے تو یہ انوارمنٹ میں چلے جاتا ہے اب کل ڈیٹ بوڈیز جو ہے یہ زمین پہ آکارا واپس اس میں کنورٹ ہوتی ہے تو دیز آر دا سائیکل آف کاربن کہ کاربن انوارمنٹ میں چلے جاتا ہے پلانٹ دوبارہ اس کو یوز کرتا ہے گلوکوز سیار کرتا ہے ایکسیجن ریلیس کرتا ہے پلانٹ اور آنیمل اور ہیمن بینگ اس کو دوبارہ لیتا ہے بکٹیریہ بھی ڈیٹ بوڈیز کو کنورٹ کرتا ہے تو یہ دوبارہ کاربن ڈائیکسائیڈ یعنی کاربن ہوا میں چلے جاتا ہے اور پھر جو ہے کچھ زمین میں آ جاتی ہے ڈیٹ گمپوٹیشن کے بعد اور دوبارہ یہ سائیکل اس طرح مومنٹ کرتا جا رہے ہیں اور سائیکلنگ پروسیز سٹارٹ ہوتا ہے موسیقی